بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے ایک کلچر میڈیا ہے آپ دوستوں کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے کلچر میڈیا پر کافی لیکچر بنایا ہے یہ ہمارا 38 لیکچر ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے مختلف قسم کے کلچر میڈیا پر لیکچر بنایا ہے اگر آپ نے میرے کلچر میڈیا پر سے ریلیٹڈ لیکچر دیکھنا ہے تو میرے یوٹیوب چینل پر ایک پلیلیس موجود ہوگا کلچر میڈیا پر تو اس میں آپ کو تمام تر کلچر میڈیا کے لیکچر مل جائیں گے تو آج بھی اس ویڈیو لیکچر میں ہم برڈ سیٹ ایگر کیا والے سے پڑھیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں برڈ سیٹ ایگر اس میڈیا کو ہم کہتے ہیں سٹیپس ایگر میڈیم کیونکہ یہ ایک سانٹس تا سٹیپ تا 1962 میں اس نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا یعنی ڈسکور کیا تھا اس میڈیا کو ہم کیفک ایسڈ ایگر میڈیا بھی کہتے ہیں اور نیگر سیٹ ایگر میڈیا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ نیگر ایک پلانٹ ہے وہ اس کی سیٹ سے اس میڈیا کو بنایا گیا ہے اور کیفک ایسڈ اس میں موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیفک ایسڈ ایگر یعنیگر سیٹ ایگر میڈیا بھی اس کو ہم کہتے ہیں یہ میڈیا سپیشلی ایک ایسڈ ہمارے پاس ہوتا ہے فنجائی کا تو اس کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے اس میڈیا کا ہم یوز کرتے ہیں اور اس ایسڈ کا نام ہے کرپٹو کوکس نیو فارمنز تو وہ جو اس فنجائی ہوتا ہے اس کے گروہ کے لیے ہم اس میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فنجائی ہوتا ہے یہ یونی سلولر ہوتا ہے اور یہ بڑنگ کے تھو ریپلیکیشن کا عمل کرتا ہے یہ جو کرپٹو کوکس نیو فارمنز جو ہے اس میں آپ کے پاس کیپسول بھی ہوتا ہے یعنی یہ ان کیپسولیٹڈ ہوتا ہے اور جب یہ کیپسولیشن بھی ہوتا ہے تو یہ ساتھ میں آپ کے پاس ایک انزائم کا پروڈکشن کرتا ہے بنیولو اکسیڈیس انزائم اس انزائم کی مدد سے یہ کیا کرتا ہے میلین کی سینٹسس کرتا ہے اور میلین جو ہے اس کی لیے ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو کرپٹو کوکس نیو فارمنز جو ہے یہ دراصل آپ کے پاس براؤن کلر کے یعنی براؤن پیگمنٹ کالونیس پریڈیوس کرتا ہے اس میڈیا پر اس کے علاوہ اس میڈیا میں آپ کے پاس گیزوائیڈیا ابیسینی کا سیڈز ہوتے ہیں ایک پلانٹ کا نام ہے جس کو نائگر پلانٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں یہ بھی پتہ لگایا گیا کہ اس کے سیڈ میں آپ کے پاس کیفک ایسیڈ ہوتے ہیں جو کہ میلین پروڈیوسنگ سبسٹریٹ کے طور پر کام کرتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تو یہ میڈیا ہم کرپٹو کوکس نیو فارمنز ایسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے ایسولیشن کے لیے اس کے ڈیفرنسیشن کے لیے کرپٹو کوکس کے سپیشس سے ٹھیک ہے کلینیکل یا انوارمنٹل سامپل سے اگر اس میڈیا کی کمپوزیشن کا ذکر ہم کرے تو اس میں آپ کے پاس نائگر سیڈز ہوتے ہیں پچاس گرام ایگر پندرہ گرام گلوکوس ایک گرام جنٹامائسین اور پینسلین جی یہ ون ایمیل ہوتا ہے لیکن رسپیکٹیو لی ون ایمیل آپ کے پاس پینسلین اور ون ایمیل آپ کے پاس جنٹامائسین دونوں ون ایمیل نہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ کے پاس پوٹیشن ڈائی ہیڈروڈن اور تو فوسفیٹ ہوتا ہے ون گرام کریٹائن ون گرام ڈسٹل وارٹر نائن فیفٹی یا ون ایمیل آپ کے پاس ون لیٹر ٹھیک ہے ڈسٹل وارٹر ریکوائرمنٹ جب کبھی آپ نے اس پر ایسٹ کو سٹریک کرنا ہے تو آپ کچھ کیا چاہیے اس پر کسی قسم کا ٹیسٹ اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ کو کلچر میڈیا پیٹری ڈیشنس آٹو کلیف انکیو بیٹر پرسنل پرڈیٹیو ایکوپمنٹ گلاس ویرز وائر لوب اور سپیرٹ لیم یہ چاہیے پرنسپل کچھ یوں ہے کہ جب اس میں یہ جو نائگر سیڈز کا ہم یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک نیوٹرینس پروائیڈ کرتا ہے کرپٹو کوکس نیو فارمنٹ کی گروہت کی لئے ٹھیک ہے اس میں جو کیفک ایسٹ ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم فینیولو اکسیڈیس انزائم کی ایکٹیویٹی کا پتہ لگاتے ہیں جو کہ میلین کی پروڈکشن کرتا ہے اس سیل سے جب وہ نکلتا ہے اور بعد نے پھر یہ رڈش براؤن کلر کے کالونیز کو پروڈیوز کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں گلوکوس استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک انرجی سورس ہوتا ہے کرٹائن کی مدد سے ہم میلینیزیشن کا پتہ لگاتے ہیں جب یہ میلین کی پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کرٹائن کے مدد سے ہم اس کا پتہ لگاتے ہیں انٹی بیویٹک کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ بیکٹیریا اور دوسرے مولڈ فنجائی گرو نہ ہو جائے اور اگر اس لئے تاکہ یہ جو میڈیا ہوتا ہے یہ سولیڈیفائی ہو پریپریشن بہت سیمپل ہے سب سے پہلے جو انگریڈن ابھی ہم نے ذکر کیا تو وہ آپ کو چاہئے تھاؤزن لیٹر میں آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پھر آپ نے ہیٹ یعنی سپیرٹ لیم یا برنر آپ نے لگا دینا ہے اور اس پر آپ نے کیا کرنا ہے فلاس میں آپ نے میڈیا کو تیار کیا ہوگا تو آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تیس منٹ کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے تیس منٹ کے بعد پھر اٹھوکلیف کرنا ہے تیس منٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اب پندرہ منٹ کے بعد بھی یہ بوائل ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو اٹھوکلیف کرنا ہے اٹھوکلیف کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے تقریبا 1.1 1.1 سنٹیگریٹ پر آپ نے پندرہ منٹ کے لئے اٹھوکلیف کرنا ہے اس کے لئے پچاس سنٹیگریٹ پر جسے آپ کے پاس اٹھوکلیف ختم ہو جائے اٹھوکلیف کا پروسس ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے میڈیا کو باہر رکھنا ہے روم ٹیمپریچر پر جیسے اس کا پھر پیٹریڈیشنز میں جنٹیلی آپ نے مکس کرنا ہے پھر پیٹریڈیشنز میں آپ نے اس کو پور کر دینا ہے اور پھر جب جیسے یہ آپ کے پاس ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سولیڈیفائی ہو جائے پھر آپ نے اس کو یوز کر دینا ہے کرپٹو کوکس نیو فارمنس کے لئے ریزلٹ کچھ یوں آتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں بعد جب آپ نے اس کو مطلب اس پر یہ نیو فارمنس کو گرو کر لیا تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں نیو فارمنس کے کالوینیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے نا تو اٹ میس کہ یہ براؤن بلیک پیگمنٹ سموت کالوینیس کی پروڈیکشن کرتے ہیں تو دس اس آل آباؤڈ دہ کرپٹو کوکس نیو فارمنس اگر یا جس کو ہم کہتے ہیں سیڈ برڈ سیڈ اگر میڈیم بہت بہت شکریہ ڈیئر بیورس ویڈیو دیکھنے کا